اسلام علیکم فرنز ایس می ڈاکٹر سلمان خان امیدہ آپ سب خیلت سے ہوں گے آج کا ویڈیو ہے ڈی ایچ اے اور ڈی او ایچ ایکزیم کے حوالے سے تو ڈی ایچ اے اور ڈی ایچ کا جو ایکزیم ہوتا ہے ٹوٹل ہنڈر ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس دو گھنڈے کا ٹائم ہوتا ہے ہنڈر ایم سی کیوز سالف کرنے کے لیے اور ٹوٹل فور ڈی ایچ اے لائسنس ایکزیم آپ کے پاس تری اٹیمز ہوتے ہیں آپ کے ایکزیم تری ٹائمز دے سکتے ہو تو بہت احتیاط سے آپ کو ایکزیم دینا ہے کیونکہ اگر آپ اللہ نہ کرے تری ٹائمز فیل کر چکے تو آپ بلوک ہو جاتے ہو دو سال کے لیے آپ پھر ایکزیم نہیں دے سکتے اور آپ لائسنس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے تو بہت احتیاط سے اور فل تیاری کے بعد آپ نے ایکزیم کی بکنگ کرنی ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور کتنا ٹائم ہوتا ہے اور نیگٹیو مارکنگ تو نہیں ہے تو دی ایچ اے لائسنس کے ایکزیم میں کوئی بھی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے آپ کو ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ ایم سی کیوز سارے کرنے ہیں کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے ان کیس آپ کا کوئی کوئیسٹن غلط بھی ہو گیا تو وہ مائنس نہیں ہوگا اس کا اپنا مارک کٹے گا لیکن وہ مائنس نہیں ہوگا تو آپ نے ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ ایم سی کیوز کرنے ہیں ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ ٹو آورز کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں تو کوشش کرنے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کے ایم سی کیوز حل کرنے ہیں کیونکہ موسلی ایم سی کیوز کونسیپشول بیس ہوتے ہیں اور ٹرکی ہوتے ہیں ٹو آپشن بلکل سیم لگتے ہیں تو آپ نے بلکل بہت غور سے جو questions ہے اس کو سمجھنا ہے پہلے کہ questions میں کیا پوچھا جا رہا ہے تب آپ نے answer select کرنا ہے ہر questions کے لئے 4 options ہوتے ہیں آپ نے اگر ایک question کے لئے option مارک کر دیا اے یا بھی جو بھی ہے اور آپ نے next کر دیا پھر اگر آپ کو اس کو change کرنا ہے آپ اس کو change کر سکتے ہو جو دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے آپ اس میں اپنے options change کر سکتے ہو تو یہ confuse نہیں ہونا کہ for example آپ نے question number 2 اور 3 کا answer مارک کر لیا آپ next کر دیا تو آپ change نہیں کر سکتے ہیں نہیں آپ اپنا پورا جو exam کے questions ہیں آپ options change کر سکتے ہو till the end جب تک آپ اس کو submit نہ کرو اب پورے exam میں options اپنے change کر سکتے ہو اس میں flag option ہوتا ہے جس میں آپ confuse ہو تو آپ کو اوپر flag option ہوتا ہے آپ flag پہ click کرو گے تو end میں آپ کو جتنے بھی آپ کی confusion والے answers ہے وہ آپ کو flag میں دکھائے گا پھر آپ ادھر سے اس کو change کر سکتے ہو جو آپ incomplete چوڑ دو وہ بھی آپ کو end میں red show ہوگا آپ اس کو complete کر سکتے ہو سارا conceptual base ہے exam نہ بہت مشکل ہے نہ بہت easy ہے mostly tricky ہے اور conceptual base ہے تو جو بھی question ہے اس کو غور سے پڑھنا ہے تب آپ نے option select کرنی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ exam کی تیاری کیسے کرتے ہیں تو exam کی تیاری simple جو بھی ہم نے 4 years optometry میں پڑھا ہے سارا exam اسی سے ہے کوئی بھی out of course چیز نہیں آتی ہے optometry سے باہر کوئی بھی question نہیں ہوتا سب جو جتنے hundred MCQs ہے وہ throughout optometry ہوتی ہے اب optometry میں کیا ہے ہمارا جو anatomy فیزیو ہے basic knowledge آپ نے clear کرنے ہیں کیونکہ question mostly سارے basics ہوتے ہیں زیادہ deep میں study یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو basic چیزیں ہیں آپ کو basic آنی چاہیے تو anatomy ہو گئے یا physiology ہو گئے جو basic چیزیں ہیں آپ کو اس پر hundred percent command ہونا چاہیے پھر anatomy کے بعد جو optometry کے subjects ہیں like for example reflection ہو گیا hundred percent آپ کو جتنے بھی refractive errors ہیں وہ آنے چاہیے جتنے transpositions optometry میں آپ کو سارے formulas اور جیسے اس کو solve کرنا ہے وہ آنے چاہیے transposition must ہے اور جو ہمارا orthoptic section ہے mostly muscle related اس کا action over action اس سے questions related آتے ہیں پھر low vision میں mostly question low vision سے بھی آتے ہیں کہ کونسا device دیں گے اگر for example retinitis pigmentosa کا patient ہے یا rd کا patient ہے تو کونسا low vision ایڈ اس کے لئے کام کرے گا pathology میں آپ کو focus کرنا ہے mostly cataract پہ اور glucoma پہ pathology کے سارے questions cataract اور glucoma related ہوتے ہیں تو آپ 100% command ہونا چاہیے جتنے cataract کے types ہے glucoma کے types ہے اور اس related جتنا MCQs آپ تیار کر سکتے ہو آپ نے تیار کرنا ہے mostly focus کرے کہ optics آپ کو 100% آنا چاہیے کیونکہ DHA اور DOH کا exam ہوتا ہے اس کے categories ہوتے ہیں اب آپ کی قسمت ہے کہ جو بھی exam آپ کے لئے آگیا ایک full optics related ہوتا ہے second part اس کا pathology related ہوتا ہے تو depend کرتا ہے کہ آپ کا exam کون ساتھ ہے optics related زیادہ questions ہے یا pathology related زیادہ questions ہے تو آپ کو basic knowledge full clear کرنے ہیں جتنے بھی optics میں ہمارے formulas ہیں transpositions ہو گئے یا mirror formula ہے lens formula وہ آپ کو 100% آنے چاہیے اور وہ آپ کو ایسے دیار کرنے ہے کہ آپ calculation کی ضرورت نہ پڑے آپ direct answer solve کر سکو کیونکہ exam میں آپ اپنے پاس calculator pen کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے سکرین پہ آپ کے لیے جو calculator وہ provide کرتے آپ اپنے system میں calculator use کر سکتے لیکن کوئی rough word وہاں پہ ضرورت نہیں ہے آپ کو کرنے کی دوسرا پیتولوجی کیٹریکٹ ہو گیا گروکوما ہو گیا ویجوال پاتھوے بہت امپورٹن ہے ویجوال پاتھوے پہ بھی آپ کو کمان ہونا چاہیے کہ کون سا رائٹ آئی یا لیفت آئی کہاں پہ اس کو ٹوما کیا ہوتا ہے پورا جو بھی آپ کو پاتھوے فل آنا چاہیے تو اگزائم اتنا مشکل نہیں ہوتا اتنا ایز ہی ہے تو میں آپ کو یہی ریکمین کروں گا جتنے بیسک نالج ہے اور جو آپ اپنی فور یئرز آپٹومیٹری میں پڑھا ہے بس صرف اس پہ فوکس کریں زیادہ دیپ سٹڈی کرنے کی یا زیادہ ڈیٹیل میں خود کو ملی ہوگی جو لوگ یہاں پہ نہیں ہے وہ کائن چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں پھر بھی کوئی 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 پوچھ سکتے یا یہاں پہ کمنٹ کر کے مجھ پوچھ سکتے اور ایک ہمبل ریکویس سے کائن ویٹس ایپ اور یہ کمنٹ نہ کریں کے سر ویٹس ایپ اور لائک دس جو بھی آپ کمنٹ کریں انسطا میں مجھے میسج کریں میں ضرور آپ کو ریپلائی دوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ تب تک اللہ حافظ